موسیقی کراچی سے خیبر تک کی خبروں پر مشتمل ہے اس پولٹن میں آپ کو خوش رام دیت کہیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز جعوید حاشمی کی تحریک انصاف میں شمولیت پر خانپور بار کی جانب سے تقریب کہنے کا موسیقی پتوکی میں مسجد کی بے حرمتی پر سینکڑوں افراد کا پولس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ موسیقی موسیقی جیشہ وطنی میں مسجد کی سیڑھیوں سے ملنے والی نومالود بچی کو بے اولاد جھوڑے نے گودھ لے لیا موسیقی گشنوالہ میں 31 سسمبر کو ہونے والا جلسہ قداور شخصیات کو نون لیگ میں شمولیت پر مجبور کر دے گا موسیقی دور سٹی میں کرکٹ کراؤن پر سرکاری دفاتر کی تعمیر کے خلاف سینکڑوں افراد کا احتجاجی مظاہرہ موسیقی موسیقی کراچی سویس سنبر کے سینجی سٹیشن 24 گھنٹے کے لیے بند عوام پریشان موسیقی موسیقی خیرپور میں ریٹائر ٹیچر کے قتل میں ملویت افراد کی ادم رہائی کے خلاف پورستان نے خودکشی کی دھمکی دے دی موسیقی ملویت افراد کی طرح اس کردو میں بھی شہید بنظیر بھٹو کی چوتھی برسی کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کارکنوں کی کسیر تعداد میں شرکت موسیقی اور ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملکن میں بھی گیس غائب اسارفین شدید مشکلات سے دو چار موسیقی ایلائیز ناظیز آپ نے ملاحظہ کی سب سے پہلے بات کریں گے پانچ دریاؤں کی دھرتی پنجاب کی موسیقی مشیر ویسیر آلہ پنجاب منشا اللہ بٹ نے کہا ہے کہ نواز شریف کا گجراوالہ میں 31 سیسمبر کو ہونے والا تاریخ ساز جلسہ کا دعوہ شخصیات کو نون لیگ میں شمولیت پر مجبور کر دے گا ناروال میں مسلم لیگ نون کے ہونے والے جلسے عام کی تیاریوں کے سلسلے میں ایم این اے ایز ایم پی ایز اور روہ دیداران کے اجلا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان پرویز مشرف کی باقیات کو اکٹھا کر کے ملک میں انقلاب لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ کرکٹ کی کپتانی کرنے والا ملک کی باگ دور نہیں سنبھال سکتا ان کا کہنا تھا کہ ملک کی خوشحالی استحقام اور بہتری کے لیے نواز شریف کارکنان سے مل کر اپنے آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے اجلاس میں زلعی صدر ملک تاریخ آوان کارڈینیٹر برائے جلسہ تنویر نصار جنرل سیکیٹری رانہ منان خان سینئر نائف صدر چہدری فضل حسین زلعی چیرمن زکاتو اشر کمیٹی پیر سید اظہر الحسن چیرمن پبلک سیفٹی کمیشن چہدری ارفان عابد انیروسٹریٹر مارکٹ کمیٹی رانہ فضل عظیم اور دیگر عہدداران نے شرکت کی خانپور باروں میں مقتوم جعوید حاشمی کی تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے پر ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں تحریک انصاف کی سینکڑوں کارکنوں رہدداران کے علاوہ وکلہ اور سیوہ سوسائیٹی کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مقررین نے مقتوم جعوید حاشمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں ملک کو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جعوید حاشمی کی اشد ضرورت تھی کیونکہ جعوید حاشمی ایک محب وطن سپاہی کا نام ہے اور تحریک انصاف کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جعوید حاشمی کی تحریک انصاف پر شمولیت ملکی سیاست میں اہم تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اس موقع پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے شرکہ میں مٹھائی بھی تقسیم کی پورے ملک کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی شہید محترمہ بنظیر پھٹو کی برسی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی بنظیر پھٹو شہید کی چوتھی برسی کے موقع پر ڈیرہ غازی خان کے علاقے کشمیر چوک میں پیپس پارٹی کے جیالوں نے مومبتیاں جلا کر محترمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں اس موقع پر پیپس پارٹی کے کارکنوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ شہید قائد جمہوریت کے مشن کی تکمیل کے لیے کسی قربانی سے دورے نہیں کریں گے جماعت اسلامی کے نائب امیر سینیٹر پروفیسر خوشید احمد نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی بہران در حقیقت ایک بڑے بہران کی علامت ہے جو مسلسل بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسلامباد میں انسٹیوٹ آف پولیسی سٹاڈیز کی ذریعہ تمام سمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی بہران دوہزار سات میں امریکہ اور یورف سمیت پوری دنیا میں شروع ہوا اور یہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ بہران در حقیقت کسی بڑے بہران کی علامت ہے جس نے صرف معیشت ہی نہیں بلکہ سیاست اور تہذیب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس بہران نے ایک متبادل موڈل کی شدت سے احساس وجاگر کیا ہے اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور عالمی مالیاتی بہران پر روشنی ڈالی اور اس پر قابو پانے کے لیے تجاویز بھی پیش کی چیف ٹرافک پولیس افسر فیصلہ باسردار محمد آصف خان نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو قیمتی انسانی جانوں سے کھیلے کی اجازت نہیں دی جائے گی جھنگ میں ٹرافک پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن مسافر گاڑیوں میں غیر منظور شدہ کامپنیز کے سینجی سیلنڈرز نصب ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے ڈی ایس پی ٹرافک جھنگ چودری سعید اکتر کو ہدایت کی کہ مسافر گاڑیوں میں نصب سینجی سیلنڈرز چیک کرنے کے لیے سیکیٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی موٹر وییکل ایکزیمنر سینجی پمپ مالکان ٹرانسپورٹرز اور ٹرافک عملے پر مشتمل ایک کامیٹی تشکیل دی جائے جو ہر مسافر گاڑی میں نصب سینجی سیلنڈرز کی تعداد اور کوالٹی کو چیک کرنے کے بعد اسے ایک سٹکر جاری کرے جو گاڑی کی ون سکرین پر چسپا کیا جائے انہیں نے کہا کہ قانون کے مطابق کوئی بھی مسافر گاڑی سواریاں بٹھا کر سینجی ڈیزل یا پیٹرول نہیں انٹلوا سکتی اس موقع پر ٹرافک پولیس ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرے گی نصب سیل کورٹ کی بات کریں گے جہاں پانچ رس قبل قتل ہونے والے میاں بیوی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی پیو سیل کورٹ نے ایس پی انویسٹیگیشن کے حمراہ پر اس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سیل کورٹ کے نوہی قام میں میاں بیوی کے قتل میں ملوث ملزمان کو جدید طریقہ تفتیش کے تحت سراغ لگا کر کر رفتار کیا گیا ہے ملزمان میں سے ایک شخص مقتول خاتون کا ستیلا باپ ہے جس نے ساتھیوں کی بدت سے مقتولین کو نشاور چیز کھلا کر قتل کیا اور واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دے دیا گیا پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے مسروع کا زیورات اور موبائل فونز بھی پرامت ہوئے ہیں لاہور کی لیبرٹی مارکٹ میں تحریک انصاف کے ممبر چوہدری گوہر زیب نے کراچی میں ہونے والے جلسے کی کامیابی کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی تحریک انصاف کے ممبر چوہدری گوہر زیب نے اپنے سینکرو کارکنوں کے ہمراہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہونے والے جلسے کی کامیابی کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی شویمن امران خان کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر گوھر زیب نے کہا کہ عمران خان ہی وہ باہد شخصیت ہیں جو ملک کو تمام بہرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام دو بڑی سیاسی جماعتوں کو متعدد باہر آزم آ چکے ہیں اس لیے وہ اب تحریک انصاف کے پر چمتلے ملک میں معاش انقلاب لانے کا پخت آزم کر چکے ہیں اس موقع پر کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے استاد معاشرے میں مستقبل کے مہماروں کے لیے مثالی کردار کا حامل ہوتا ہے لیکن تھٹی سہدہ کے سکول کے طالب علم محمد بشیر پر استاد نے ایسا تشدد کیا کہ قریب طالب علم اپنے مستقبل ہی سے مایوس ہو گیا اسلام آباس آسی انصر کی ریپورٹ پینس اسپطال کے سرجیکل وارڈ میں داخل پندرہ سالہ محمد بشیر گورمنٹ سیکنڈری سکول تھٹی سہدہ زلہ اٹک کا طالب علم ہے ساتھوی کلاس میں زیر تعلیم محمد بشیر طبیعت خرابی کے باعث ایک روز اسکول سے غیر حاضر کیا ہوا کہ اس کے استاد الطاف حسین نے اس کو بےہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جس کے نتیجے میں بشیر کے جسم اور ٹانگ پر گہری چھوٹے آئیں ایک دن سکول میں نہیں گیا تھا دوسرے دن گیا ہے اس نے پاکڑ گر بام مارے پیچھوے پتھریں لگیں بیچ ہمارے دوستیں اس نے اٹھا کر دی سیکرم کر گیا محمد بشیر کا والد ممریز خان اپنے علاقے کی مسجد کا خادم ہے اور انتہائی غربت کے باعث اپنے جگرگوشے کے علاج کا خرچہ اٹھانے سے بھی قاسر کئی روز مقامی اسپتال میں علاج کروانے پر افاقن نہ ہوا تو کسی رشتدار کی مدد سے وہ اپنے بیٹے کو اسلام آباد لے آیا جہاں ڈاکٹرز کو بشیر کی ٹانگ کا آپریشن کرنا پڑا پیچھو مارے دیکھا لات مارے دیکھا تیاغو لگائے پتھر بچہ جو ہمارے پاس آیا ہے تب اس کا انفیکشن اس کے بون تک پھیل گیا تھا اور اس کے بون کا جو اگلا حصہ ہے جو اس کے ٹانگ کی بون ہے گھٹنے سے نیچے اس کا حصہ اگلا حصہ کافی حد تک اس سے ڈیمج ہوا تھا اس انفیکشن کی ورائے سے غریب اور محنت کشباب کے بیٹے محمد بشیر کی آنکھوں میں اپنے مستقبل کے حوالے سے کئی خواب سجے ہیں لیکن استاد کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے کے بعد وہ ان کی تعبیر کے حوالے سے بے یقینی کا شکار ہے محمد پشیر کے والد ممریز خان اپنے بیٹے کی دواء اور دعا میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھنا چاہتا لیکن غربت اور تنگستی بہتر علاج کے ساتھ ساتھ مقوی غزہ کی فراہمی میں بھی رکاوٹ ہے استاد کے بے ہمانہ تشدد کا شکار بن کر اسکول کے بجائے اسفتال پہنچنے والا محمد بشیر سراپیس سوال ہے کہ روحانی باپ کی جانب سے شفقت کے بجائے ظلم کے بعد اس کے دکھوں کا مداوہ کون کرے گا کیمرہ میں ناسم قریشی کے ساتھ آسیہ انسر وقت نیوز اسلام آباد آسیہ انسر کی فکر انگیز ریپورٹ آپ میں ملاحظہ کی پتوکی کی بات کریں گے جس کے ایک نواہی گاؤں میں پولیس کی جانب سے مسجد کی بے حرمتی کے خلاف سینکر افراد نے احتجاج مظاہرہ کیا تھانہ سرائے مغل پولیس نے ملزم کی تلاش میں پتوکی کے نواہی گاؤں باندر میں چھاپا مارا اور ملزم کا پیچھا کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئی اور مسجد میں فائرنگ بھی کی جس سے مسجد کے مینار اور دیواروں کو شدید نقصان پہنچا جس پر اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام اور علماء کاؤنسل پاکستان سے پولیس کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ملزم کو پکڑ کر خود فائر مار کر زخمی کیا تھا چیشہ وطنی کے نواہی علاقے میں مسجد کی سیڑھیوں سے ملنے والی نو مولود لاوارس پچی کو مسجد انتظامیہ نے ایک بیولا جوڑے کے حوالے کر دیا نواہی علاقے کی محمدی مسجد کے سامنے نامعلوم عورت دس دن کی لاوارس پچی کو مسجد کی سیڑھیوں پر رکھ کر غائب ہو گئی تھی صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آنے والے نمازیوں نے رونے کی آواز سن کر بچی کو اٹھایا اور اسے مسجد میں لے گئے جہاں بچی کو گود لینے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے جس پر مسجد انتظامیہ نے قرآن رازی کے ذریعے بچی کو ڈاکٹر ظلفکار کے حوالے کر دیا معذر ہے کہ ڈاکٹر کی کوئی اولاد نہیں تھی گود لینے کے بعد انہوں نے بچی کا نام مریم رکھ دیا ہے لاہور میں آل پاکستان کلرک اسوسییشن یونٹ محکمہ تعلقات عامہ پنجاب کی حلق پرداری کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپکا کی صدر محمد ندیم انور اور جنرل سکیٹری زاہر جاوید کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلقات عامہ پنجاب اور اس کے ملازمین کی شب و روز خدمات حکومت پنجاب کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں انہوں نے محکمہ کے عالی افسران اور حکومت پنجاب سے اپیل کی کہ گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کی ترقی کو یقینی بنایا جائے جبکہ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے علاوہ گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کو صحافی کالونی میں پلوٹس اور دیگر بنیادی مرات بھی دی جائیں تقریب میں ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ پنجاب تاہر رضا حمدانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی فیصل آباد کے علاقے میں صدیق اکبر ٹاؤن میں ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور گندگی کے ڈھیروں نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا ہے علاقے میں موجود سکول کے سامنے تجاوزات مافیا نے اپنے ڈھیرے جمع رکھے ہیں جبکہ گرین بیلڈ پر ریڈی والوں کی حکومت ہے جبکہ علاقے میں چاروں طرف گندگی کے ڈھیروں کے امبار لگے ہوئے ہیں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں جبکہ دوسرے جانے گرمن گرز ہائی سکول کے سامنے ریڈی اور بیلڈنگ میٹیریل کا سامان فروف کرنے والوں نے قبضہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے حصول تعلیم کے لیے آنے والی طالبات مشکلات کا شکار ہیں منتخب رکھنے قومی و سبائی اسیملی کو متعدد پار مقامی لوگوں نے اپنی مشکلات سے آگاہ بھی کیا مگر ابھی تک ان کے شکایات کا آزالہ نہیں کیا گیا علاقہ مکینوں نے ڈی سی او اور ایم ڈی باسا سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں ترقیاتی کاموں کو جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کے ساتھ سکول کے گرد و نواہ اور گرین بیلڈ پر موجود تجاوزات مافیا کے خلاف فوری کاروائی کی جائے مزید خبر سے پہلے یہاں لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے ملکم بے گناس جین دیر اکازی خان میں پاکستان میڈیکل اسسوسییشن اور پی ایم اے الائنس کی جانب سے انجیوز کے خلاف مشترے کا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز اسپتال کی پاکستان میڈیکل اسسوسییشن اور پی ایم اے الائنس کی جانب سے کیا جانے والے مشترے کا احتجاجی مظاہرہ کے دوران مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیک آرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درج تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب کے دہی لاکھوں میں قائم صحت کے بنیادی مراکز پر انجیوز کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر دو دن تک حکومت نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو وہ احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے فیصلہ بعد میں انتظام یہ قدم توجہی کی وجہ سے رفیق آباد کے علاقے میں جگہ جگہ گندگی کے ٹھیروں کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جگہ جگہ گندگی کے ٹھیروں کے سبب علاقے میں ملیریا سمیت دیگر وبائی امراض پھیل رہے ہیں جبکہ مقامی لوگوں کا گلیوں بازاروں سے گزرنا محال ہو چکا ہے ادھر علاقے میں تائنات سینیٹری ورکرز نے عرصہ دراز سے صفائی کے لیے مناسب انتظام نہیں کیا جس سے جگہ جگہ گندگی کے ٹھیر تافن پھیلانے کا موجب بن رہے ہیں اہلی علاقہ نے ٹی سیو سمیت آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گندگی کے ٹھیروں کو فوری طور پر اٹھانے کے لیے اقتامات کیے جائیں لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب سے عدالتی فیصلوں کی تعمیل میں ہائل رکاوٹوں کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسس عمر عطا بندیال نے عدالتی حکامات کے باوجود پولیس کی جانب سے انام نامی شہری کی درخواست پر مقدمہ درج نہ کرنے سے مطالق کیس کی سماعت کی عدالت نے قرار دیا کہ جوڈیشنل احکامات کی تعمیل میں ہائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑی تو لاجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش بھی کی جائے گی عدالت نے مزید قرار دیا کہ لاجر بینچ تشکیل دے کر پولیس کی شکایات کا اضالہ کیا جائے گا اور احکامات نام ماننے والے پولیس اہل کاروں کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی عدالتی حکم پر قائم مقام آئی جی پنجاب زاہد محمود عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور بتایا کہ تھانا گلبرگ پولیس نے عدالتی حکم پر عمل کرتے ہوئے شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے جس کے بعد لہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب سے عدالتی فیصلوں کی تعمیل میں ہائل رکاوٹوں کی تفصیلی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی امامیوں سٹوڈنٹس آرگینائزیشن کے سرح تمام بائیس دسمبر کو پنجاب یونیورسٹی میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا پنجاب اسیملی کے باہر مظاہرے اور دھرنے کے شرقہ کا کہنا تھا کہ بائیس دسمبر کو پنجاب یونیورسٹی کے انتظامیہ نے انہیں اپنا پروگرام مناقع کرنے کی تحریری اجازت دی تھی لیکن ایک طلبہ تنظیم نے جان بوجھ کر ان کے پروگرام کو تباہ کر دیا اور اس میں شرکت کے لئے آنے والے طلبہ پر تشدد کیا مظاہرین نے الزام آئیت کیا کہ مذکورہ طلبہ تنظیم اسلحے کے زور پر یونیورسٹی انتظامیہ طلبہ اور ملازمین پر آئے روز تشدد کرتی ہے اور اب بھی ہاسٹل میں رہائش پذیر ان کے حامی طلبہ کو دھمکیاں دی جارہی ہیں جو کہ قابل مضمت ہے چیف ٹرافک آفیسر گوشنوالا نے کہا ہے کہ ٹرافک کے نظام کو بہتر بنانے کے لئے ٹھوسکتامات اٹھائے جائیں گے تاہم ٹرافک پورڈنز کا شہریوں کے ساتھ نامناسب رویہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا گوشنوالا چیمبر آف کومس اینڈ انڈسٹری میں ایک اچلاس سے خطاب کرتے ہوئے فلائٹ لیفٹینن ریٹائر مختوم قیسر بشیر کا کہنا تھا کہ عوام کے اندر ٹرافک کے شعور کو جاگر کرنے کے لئے ایڈوکیشن ونگ قائم کیا گیا ہے جس کو مزید فعل بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ چیمبر آف کومس کی تجاویز میرے لئے مشہر لے رہا ہیں اور ٹرافک وارڈنز کو اس چیز کا پابند بنایا جائے گا کہ دورانے ڈیوٹی موبائل فون اور خوشک پیانہ کریں اس موقع پر گوشنوالا چیمبر آف کومس اینڈسٹری کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ گوشنوالا میں ٹرافک کے رش کو کم کرنے کے لئے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے اور پبلک ٹرانسپورٹرز کو بھی سختی سے ہدایت کی جائے کہ وہ منظور شدہ سٹاپ کے علاوہ جیٹی روڈ پر سٹاپ نہ کریں انہوں نے ٹرافک نظام کو بہتر بنانے کے لئے چیف ٹرافک آفیسر کو گوشنوالا چیمبر کی جانب سے مکمل تعاون کی اکیندہانی کرائی اوٹ شریف میں بھتہ نہ دینے پر مقامی سکول کی طالبندی کرنے والے بہاثر ذمہ دار کے خلاف طلب اور طالب بات نے احتجاجی مظاہرہ کیا نیجی سکول کے پرنسپل کا کہنا تھا کہ سکول انتظامی کی جانت سے بھتہ دینے کے مطالبے کو مسترد کیے جانے پر بہاثر ذمہ دار نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سکول کی طالبندی کر دی جس پر سکول میں زیر تعلیم چھ سو بچوں نے مقامی ذمہ دار کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے ذلعی انتظامی اور پولس سے ذمہ دار کے خلاف پوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے فیصل آباد کا علاقہ رضا آباد مقامی انتظامی کی ادم توجہی کے سبب مسائل کی دلدل میں پھنس کر رہ گیا ہے رضا آباد کی سرکی مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کے باعث اکثر وقت حادثات پیش آتے رہتے ہیں جبکہ وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے دوسرے جانے بلا کے بھی قبضہ مافیا نے جگہ جگہ تجاوزات قائم کر رکھی ہیں جس سے شہریوں کو عام درفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ تجاوزات کے باعث اکثر وقت ٹرافک کا نظام بھی ترہم برہم رہتا ہے اہل علاقہ نے ڈی سیو نسیم صادق سمیت دیگر آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں ترقیاتی کام مکمل کرانے کے ساتھ ساتھ تجاوزات کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جائے مسلم لیگ نون کے رکنے صوبائی سمنی چوہدری محمد اخلاق نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں یتیم ہونے والے ہزاروں بچوں کی بحالی پوری قوم کے لئے چیلنج بن گئی ہے سیالکورٹ میں سوشل ویلفیر دپارٹمنٹ کے ذرہ تمام چائل پروٹیکشن کے حوالے سے منعقدہ سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے چوہدری اخلاق نے کہا کہ حکومت پنجاب نے سیالکورٹ میں تعلیمی اداروں کی بہتری کے لئے ٹھوز اقتامات کیے ہیں کمیٹمنٹ کے فقدان کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہیں صرف ادارہ کسی کا احتساب نہیں کر سکتا بلکہ سب کو اپنا اپنا احتساب کرنا ہوگا سیمنار سے ڈیو سوشل ویلفیر سیالکورٹ نمائندہ یونیسیف چائل پروٹیکشن بیورو آفیسر سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا شکرگڑ کے ایک نیجی سکول کے ذرہ تمام سال آنہ جلسہ تقسیم انعامات اور سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا سپورٹس فیسٹیول میں شکرگڑ کے دیگر مقامی سکول کے طلبہ نے بھی حصہ لیا فیسٹیول میں متعدد کھیلوں کے مقابلے کروائے گئے اور جیتنے والے طلبہ میں تقریب کے مہمانے خصوصی پرنسپل چودری محمد اشفاق نے انعامات تقسیم کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت پنجاب سے اپیل کی کہ شکرگڑ میں کھیلوں کے فروغ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں اور اب بعد سندھرتی کی دور سٹی میں سینکرو افراد نے کرکٹ کھراؤن پر سرکاری دفاتر کی تعمیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ایرگیشن کراؤن پر ممکنہ سرکاری دفاتر کی تعمیر کے خلاف افضل خالد اور لالا قاسم پتھان کی قیادت میں سینکڑوں کھلاڑیوں نے نواب شاہ چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز و پلائی کارز اٹھا رکھے تھے اور وہ انتظامی کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے مظاہرین نے ٹائرز نظریات اشکرتے ہوئے نواب شاہ سے سکھر جانے والی ٹرافک بلوک کر دی اس موقع پر افضل خالد نے میڈیا کو بتایا کہ دور سٹی میں یہ واحد کرکٹ گراؤنڈ ہے جس پر سرکاری دفاتر بنانے کے لیے خدائی کا کام شروع ہو چکا ہے اگر گراؤنڈ میں دفاتر قائم ہو گئے تو شہر کے نوجوان کھیل اور تفریح کی سہولت سے محروم ہو جائیں گے انہوں نے صدر مملکت عاصف علی زرداری سے مطالبہ کیا کہ وہ کرکٹ گراؤنڈ میں سرکاری دفاتر کی تعمیر کو روکنے کے لیے فور اقتامات کریں کراچی سمعہ سن بھر کے سی این جی سٹیشنز چوبیس کھنٹے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں سوئی سدن گیس کمپنی کی جانب سچاری کردہ شیڈیول کے مطابق گیس لوڈ مینجمنٹ شیڈیول کے تحر سندھ اور بلوچستان میں سی این جی سٹیشنز آج سب نو بجے سے کل بروز جمعہ سب نو بجے تک کے لیے چوبیس کھنٹوں کے لیے بند کیے گئے ہیں بندش کے پیش نظر سی این جی سٹیشنز پر گیس بھروانے کے لیے مقررہ وقت سے پہلے ہی گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں الامی کے مطابق کراچی سمیس ان بھر کے سی این جی سٹیشنز آج ایک روز کی بندش کے بعد اب تیس دسمبر بروز جمعہ کی سب نو بجے سے ہفتے کی صبح نو بجے تک کے لیے بند رہیں گے گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج سی این جی اسوسییشن اور ٹرانسپورٹر اتحاد ریلی اور آئندہ کے راہ عمل کے بارے میں فیصلہ کریں گے ایم کی ایم کی اندرون سندھ تنظیمی کمیٹی کے رکن آشک حسین اسدی نے کہا ہے کہ اجتماعی مقاصد کی حصول کے لیے ہر شخص کو اپنے اندر قربانی اور عصار کا جزبہ پیدا کرنا ضروری ہے ٹرانڈو اللہ یار میں آشک حسین اسدین اے گوٹ شاہ نواز راجبود میں یونین کانسل داسوڑی اور یونین کانسل ٹرانڈو سومرو کے کارکنوں کی تربیتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عبادات کی ادائیگی کے ذریعے انسان خالق کے حقیقی کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ غرور اور تقبر کے فتنے سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ زونل انچارج سید محمد علی شاہ جوئنٹ زونل انچارج شاہ دالم اور دیگر افراد بھی موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ قائد تحریک تحریک الطاف حسین نے اپنے عمل کے ذریعے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی ہے یہی وجہ ہے کہ ملک پھر کی غریب اور مسلوم عوام قائد تحریک الطاف حسین کو اپنا مسیحہ اور نجات دہندہ تسلیم کرتی ہے متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کی ڈپٹیک انوینئر ڈاکٹر فاروق ستا نے کہا ہے کہ موجودہ دور انفرمیشن ٹکنالوجی کا ہے ملکی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان نسل انفرمیشن ٹکنالوجی سے استفادہ کرے ایمکیم رنچھوڑ لائن سیکٹر کے ذریعے تمام سائبر انقلاب کے انوان سے منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایمکیم سائبر انقلاب کے ذریعے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے تاکہ دور حاضر میں بدلتے ہوئے حالات سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل ہو سکیں انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آئی ٹی سے زیادہ سے زیادہ ہنر حاصل کریں تاکہ وہ ملکی ترقی میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں ڈاکٹر فاروق ستار نے سیمینار کے منتظمین کی کاوش کو سراہا اس موقع پر حق پرسترکان صوبائی اسمبلی شویہ ویبراہیم اور تاہر قراشی سمیت ایمکیم کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج حماس صدیقی نے بھی کتاب کیا جبکہ آئی ٹی ماہرین نے سوشل نیٹ بکس کے حوالے سے سیمینار کے شرقہ کو تفصیلی معلومات پر اہم بھی کی سیمینار کے اختتام پر منتظمین میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں محمد میڈیکل کالج میں آنے والے نئے طلبہ و طالبات کے عزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں میرپور خاصتے عاطف بلوچ کی یہ ریپورٹ محمد میڈیکل کالج مرپور خاص میں ایم بی بی ایس سالے اول میں داخلہ حاصل کرنے والے چودوے بیچ کے نئے طلبہ و طالبات کے عزاز میں خیر مقدمی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی مہمانے خصوصی کمیشنر مرپور خاص غلام حسین محمد تھے جبکہ تقریب میں طلبہ و طالبات وہ اساتحہ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے واپس تانوایاں افراد صحافیوں اور والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مینجنگ ٹرسٹری ڈاکٹر سید رضی محمد پرنسپل پروفیسر غلام علی محمد پروفیسر فیض محمد اور کمیشنر غلام حسین محمد نے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹری پیشے کی افادیت وہ اہمیت پر تفسیری روشنی ڈالی اور نئے طلبہ و طالبات کو دل یمی سے تعلیم حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کو شعار بنانے کی تلقین کی تقریب میں وائس پرنسپل ڈاکٹر شمس الارفین ڈاکٹر کا اتنا مقدس پیشہ ہے اور اس مقدس پیشے کو ہم سب نے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور ہمیں ان لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے کہ آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ ان لوگوں کو حدمت کریں ہماری پی سی روانوازر ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے لئے پہلے فیض میں فائیو انڈرینڈ ملینز وہ بھی رکھے گئے ہیں تاکہ ان اس کا کام سٹارٹ کر جا سکے اور انشاءاللہ ابھی جلدی ہوگا کالیج کے منیجنگ ٹرسٹی ڈاکٹر سید رضیم حمد کا کہنا تھا کہ سارہ سال پہلے جو سفر کا آغاز ہوا تھا جس میں یہ چالیس ایکر لینڈ میں ہم نے اتنا بڑا ایک کالیج اور چھے سو بسروں کا اسپتال کا آغاز کیا تھا آج اس میں پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ اتنی بڑی فیکلٹی ہوگی اتنی اس کالیجیں موجود ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس وقت انگلینڈ میں جبکہ طلبہ و طالبات نے اپنے خیالات کچھ اس طرح سے بیان کیے یہاں بہت اچھے پڑھائی ہوتی ہے کہ کراچی کے اچھے اچھے انسٹیڈیو سے یہ ہمارا محمد ماریکل کالیج وہ بہت اچھے طریقے سے کمپیٹ کرتا ہے اور یہاں کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فورنڈ کانٹری میں بھی جا کے اپنے بہت نام روشن کرتے ہیں خاص کر کے میپرو خاص کا کراچی سے بلونگ کرتا ہوں تقریب کے دوران کمیسٹر مرپرو خاص نے فائنل ایئرس کے ڈاکٹرز کی جانب سے بنائی گئی سٹوڈنٹس ریسرچ سوسائٹی کا افسدہ بھی کیا عاطف بلوج وقت نیوز مرپرو خاص جی ایس این متحدہ محاص کی جنرل سیکیٹری مظفر پھٹو کی گرفتاری کے خلاف ان کے اہل خانہ کی جانب سے ہیدر آباد میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا پریس کلب ہیدر آباد کے سامنے کیے گئے مظاہرے میں شامل مظفر پھٹو کی اہلیہ سائمہ بھٹو نے کہا کہ دس ماہ قبل سعید آباد ٹولٹ لازہ کے قریب سے ان کے شوہر مظفر پھٹو کو حراست ملے کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد نامالو مقام پر منتقل کر دیا گیا اور اب تک گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی جس کے باعث ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے اسے قبل بھی مظفر پھٹو کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنانے سے ان کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ ابھی زیرے علاج تھے کہ ایک بار پھر انہیں گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس زلہ ٹنڈولا ہیار کی جانب سے صوبائی صدر ڈاکٹر انیس خان اور صوبائی کارڈینیٹر ڈاکٹر شاہد کو حکومت کی جانب سے گولڈ میڈلز ملنے پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے انیس خان ڈاکٹر شاہد اور ساجد حبیب قائم خانی سمیت لیڈیز ونگ کی صوبائی سینئر نائب صدر شہناز نائیم اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس انسانی حقوق کی پامالیوں پر کام کر رہی ہے اور انسانی حقوق کے تحت سن سمیت پورے ملک میں عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ تنظیم کی بہترین کارکردگی کے پیش نظر حکومت پاکستان نے کارکنوں کو گولڈز میڈلز دیئے ہیں پاک آرمی کے جانب سے مہر کے گوٹ گوھرام خوصوں میں متاثرین سیلاب میں ایک مسجد دو سکولز اور اکیس خروں کی چابیاں تقسیم کی گئیں ہیدر آباد کے بیگیڈی اروکار مہدی نے اس موقع پر میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی ملک و قوم پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو پاک آرمی اس کا سامنہ کرنے کے لیے آگے آگے ہوتی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ کا میدان ہو یا سیلاب کی تباہکاریاں پاک آرمی عوام کی خدمت کے لیے ہر لمحہ تیار ہے ہیدر آباد کے دہی لاکے ریور ملکولی کے رہائشی افراد مقامی باز اور ذمہ دار کی زیادتیوں کے خلاف ہیدر آباد پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہیدر آباد پریس کلپ کے سامنے ہونے والے اس مظاہرے میں شریک خواتین سمیت دیگر افراد کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے ذمہ دار امین پنجابی کی زمین پر کاشتکاری کرتے ہیں تاہم ذمہ دار انہیں معاوضہ ادار نہیں کرتا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ذمہ دار کی جانب سے انہیں گاؤں خالی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جبکہ ہیس کو اہل کاروں کے ساتھ ملی بھکت کر کے بجلی کے اضافی بلز بھی بھیج جا رہے ہیں متاثرین نے آلہ حکام سے مطالقہ ذمہ دار کے خلاف پوری کاروائی کرنے کی اپیل کی ہے ناظرین آپ پر ایک اہم خبر آپ تک پہنچ جاتے چلیں کہ عوامی نشل پارٹی کے سربراس فنیار ولی خان نے امریکی سفیر کیمرون منٹر سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے دوران پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے جو سے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات اس وقت ایک نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں اور امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تعلقات میں اس دراد کی بنیاد پر امداد میں کمی کی جائے گی جبکہ پاکستانی حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تعلقات کا اثر نوع جائزہ لیا جائے گا اور جائزے کے بعد تعلقات کی نوعیت کا تائین کیا جائے گا ہم آپ کو یہ اہم خبر پہنچاتے چلیں کہ عوامی نشل پارٹی کے سربراہ اسپن یارولی خان کی جانب سے پاکستان میں امریکی سپیر کیمران منٹر کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق اس ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے بولٹین میں خبروں کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہیں خیرپور کی بات کریں گے جہاں پر ریٹائر ٹیچر عبدالستار سومرو کے پر اسرار قتل میں شک کی بنیاد پر گرفتار چار افراد کو رہا نہ کرنے کے خلاف ورسہ نے خودکشی کی دھمکی دے دی ہے خیرپور میں بیس روز قبل پر اسرار طور پر قتل ہونے والے ریٹائر ٹیچر عبدالستار کے قتل میں شک کی بنا پر گرفتار سوہل سومرو فیدا حسین عمران پتھان اور مشتاق عرف پپو کے ورسہ نے میڈیا کو بتایا کہ ٹیچر کے قتل میں ان کے افراد کو بے گناہ گرفتار کیا گیا ہے اگر قتل کی ادارتی تحقیقات کی جائیں تو اصل ملزمان گرفتار ہو سکتے ہیں پریس کانفرنس کے دوران گرفتار فیدا حسین سومرو کی دو بچیوں نے اپنے والد کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے ان کی پوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے سن ترقی پسند پارٹی کے رہنموں نے کہا ہے کے لئے جدو جوہد جاری رکھیں گے ہیدر آباد میں ڈاکٹر قائد مکسی کی 49 سالگیرہ کے موقع پر نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر انور حاجانو ڈاکٹر امرشی تھاکر اور ڈاکٹر حسین لگاری نے کہا کہ سن ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی نے ہمیشہ سندھ اور سندھی قوم کے لئے جدو جوہد کی وہ وقت دور نہیں جب سن کے تمام قبائل ڈاکٹر قادر مکسی کے قیادت میں متحد ہوں گے اور ان کی سربرستی میں سندھ کے حقوق کے لئے مل کر جدو جوہد کریں گے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر قادر مکسی سندھ کے واحد قوم پر اس طرح نما ہے جو سندھ اور سندھی قوم کو مسائل سے نجات دلا سکتے ہیں خبر لیں گے کلکت پلتستان کی ملک بھر کی طرح سکردو میں بھی شہید بین اصیر پھٹو کی چوتھی برسی کے موقع پر خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپس پارٹی کے صدر یوسف نمبردار نے کہا کہ پاکستانی عوام لوٹوں اور درباری سیاستدانوں کو خوب جانتے ہیں اب وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے انہوں نے کہا کہ گلکت پلتستان کو داخلی خودمختاری اور صوبائی سٹیٹ اپ دینے کا سہرا شہید بین اصیر پھٹو کو ہی جاتا ہے موجودہ قیادت نے شہید محترمہ بین اصیر پھٹو کی خواہش کو عملی جامع پہنایا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیکھر مقررین کا کہنا تھا کہ گلکت پلتستان کی عوام صدرہ صفلی زرداری اور پیپس پارٹی کے حکومت کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی بقا کے لیے ہر قربانی دینے سے بھی دریکھ نہیں کریں گے اور اب خیبر پختون خواہ ذکر کریں گے عوامی مسائل کا ملکن میں گیس کی لوٹ شرڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے گھریلو اور کمیشور صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ملکن کے صدر مقام بٹ خیلہ میں گیس کی قلت اور لو پریشر کی وجہ سے سینجی سٹیشنز کے سامنے ہر وقت گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں اور مالکان گاڑیوں میں سینجی بھروانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں جبکہ گھریلو اور کمیشور صارفین بھی گیس کی لوٹ شرڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے لکڑی جلانے پر مجبور ہو چکے ہیں صارفین کے مطابق انہوں نے گیس کی سہولت تو حاصل کر رکھی ہے اسلا کے مقابلے میں ظلہ ملکن میں محکمے کی ادم درجہ سپی کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملکن میں گیس کی پراہمی کے لیے کمیشور اور کھریلو صارفین کے لیے الگ الگ پائپ لائنز بچھائی جائیں اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں ہنگلے بولٹن میں مزید خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے وقت نیوز موسیقی